موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت دنیا کا ہر ملک اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم مضبوط کرنے کے لیے تمام اسباب بروے کار لا رہا ہے کیونکہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ دشمن ممالک کی میزائل یا جنگی جہازوں سے ہے امریکہ، روس اور چینہ جیسے ممالک ہزاروں جنگی جہاز بنا چکے ہیں جو دشمن کی آرمی، اس کی اسلحہ ڈیپوس اور اس کی سپلائی ڈیپوس کو منٹوں میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں اس طرح جدید کروز اور بیلسٹک میزائلز کسی بھی ملک کو مختصر وقت میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے جدید ممالک اپنے میزائل ڈیفنس سسٹمز تیار کر رہے ہیں اس وقت امریکہ کا پیٹریارٹ، چینہ کا ایچ کیو نائن اسرائیل کا آئرن ڈاؤن، ایران کا باور اور روس کا ایس 300 اور ایس 400 سب سے زیادہ جدید میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں دنیا کے دوسرے ممالک این میزائلوں کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کے جہازوں اور میزائلوں سے بچا جا سکیں مگر اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹمز بہت مہنگے ہیں اور تین سے چار یونٹس خریدنے کے لیے چار سے پانچ ارب ڈالرز درکار ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے یہ بہت مشکل ہے مگر پاکستان کا ازلی دشمن بھارت روس کا اس پور ہنڈڈڈ میزائل سسٹم خرید چکا ہے اور وہ اس بات کی دھمکی اکثر چینہ اور پاکستان کو دیتا رہتا ہے یاد رہے کہ اس پور ہنڈڈڈ اس وقت دنیا کا سب سے جدید میزائل ڈیفنس سسٹم ہے مگر یاد رہے کہ اس پور ہنڈڈڈ سسٹم ایک عدد کمانڈ وحیقل ایک ریڈار وحیقل اور دو سے تین لانچر وحیقل پر مشتمل ہوتا ہے یعنی جہاں بھی اس فور ہنڈڈ تائینات ہوگا اس کے ساتھ پانچ سے چھ بڑی ٹریک نمہ گاڑیاں موجود ہوں گی پاکستان اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی نیت سے پھارت کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا دوستو اس کی وجہ کیا ہے آزربائی جان پاکستان کی مقابلے میں ایک بہت ہی کمزور ملک ہے مگر وہ ارمینیا کے اس تری ہنڈڈڈ میں زیاد سسٹم کو تباہ کر چکا ہے یہی وجہ کہ پاکستان اس فور ہنڈڈ سے گھبرانے کی وجہ اسے تباہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہے اپنے نئے جی ایف سیمٹین بلوک تری جہازوں میں پاکستان ہوا سے زمین پر موجود ٹینک اور بڑی گاڑیوں کو ٹریک کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی نصب کر رہا ہے چونکہ اس فور ہنڈڈ بڑی بڑی گاڑیوں پر مشتمل ہے اور اسے سانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے پاکستان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جدید انفراریڈ ٹریکنگ سسٹمز کی مدد سے جنگ کی حالت میں ان اس فور ہنڈڈ سسٹمز کو تباہ کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے بھارت اب تک خیالی برتری اور ہوا میں چھلانگے لگانے میں مصروف ہے کہ ان میزائلوں سے ویف سکسٹین اور جی ایف سیمٹین کو انڈیا میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دے گا مگر دوسری طرف پاکستان بغیر کسی دعوے اور دھمکی کے خاموشی سے بھارت کے تمام ہتھیاروں اور ہتھکنڈوں کا جواب تیار کر رہا ہے اور حقیقی جنگ کی صورت میں ستائیس فروری کی طرح بھارت کو ایسا سپرائز دینے کو تیار ہے کہ بھارت کی تمام گدر بھبکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آمین